نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل جرداری کلاسز میں دوستوں ریجننگ کا آج ہمارے واروان لیکچر ہے اور اس میں ہم بیٹھا کے بیوستہ یعنی سیٹنگ اریزمنٹ کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں اس پرکار کے کوئیسن آپ نے جرور دیکھے ہوں گے یا تو گولک کار میں بیٹھے ہوں گے اب انہوں نے یا تو اندر موکیا ہے یا باہر موکیا ہے یا ورگا کار میں بیٹھے ہوں گے تو اس پرکار کے کوئیسن آپ نے اکثر اگزام میں دیکھے ہوں گے اور اس پرکار کے کوئیسن اتراخان ڈیلڈ اگزام میں بھی جرور پوچھے جاتے ہیں تو کافی ایمپورٹنڈ ہے لیکچر آپ کا ہونے والا ہے ڈیلڈ اگزام 2024 کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستوں آج کا لیکچر اور جتنے پرکار کی کوئیسن سیٹنگ اریزمنٹ سے بن سکتے ہیں وہ سب ہم یہاں پر ڈسکرساز کرنے والے ہیں دوستوں آج آپ کو ریزننگ کے پریکٹیس چیئے پندرہ پلس پریکٹیس چیئے تو لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرسن میں جو کی اسپیسیل بڑھائے گئے ہیں اتراخان ڈیلڈ اگزام 2024 کے لیے دوستوں بیٹھا پرکشن یعنی سیٹنگ اریزمنٹ سمبندی جو سوال آتے ہیں اگزام میں ریزننگ کے ان کو جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے بتا جاتا ہوں مل کی ہاں پر دیکھو کس پریکٹیس پریکٹیس اور آپ کو کیسے لینے left right یا direction پہلے آپ کو direction کی جانکاری ہونے آتی ہے کوئیسن کیسے بنتے ہیں گولے میں بیٹھے ہوں گے یا ورگ میں بیٹھے ہوں گے یا آیت میں بیٹھے ہوں گے یا آپ کے اس پریکٹ کے ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھیں گولے میں بیٹھ رکھے ہیں ان کا موسکت کیا ہے اندر کی اور ہے ورت کے اندر کی اور یعنی گولے کے اندر کی اور ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اب ماند جو بیکت یہاں پہ بیٹھا ہو اس کا left یہاں رہے گا right یہاں ہے جو یہاں ہوگا ہے اس کا left ادھر ہے right ادھر ہے اسی پرکار جو یہاں ہوگا اندر کی اور دیکھ رہا ہے تو اس کا left یہاں ہوگا اور right ادھر ہوگا اگر کوئی بیکتی left بہت ہے تو left s جائے گا لیکن right right ادھر کی اور اس کا screen سوڑ لیجئے کیونکہ بڑی آسانی سے ہم سوال کو یہاں پہ کیا کریں گے سولو کر پائیں گے اب کئی بار ایسے بیٹھ رہتے ہیں ورگ میں اور ورگ میں کچھ کا موہ باہر کی اور جیسے اس کا موہ باہر کی اور ہے تو اس کا left یہاں ہے right یہاں ہے اس کا باہر کی اور ہے تو اس کا left یہاں ہے اور right یہاں ہے لیکن یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو اس کا left یہاں کیلئے ہوگا اور right اس کا یہاں کیلئے ہوگا اس کا left یہاں ہوگا right یہاں ہوگا کیونکہ یہ باہر کی اور دیکھ رہا ہے جیسے یہ باہر کی اور دیکھ رہا ہے تو اس کا left یہاں ہوگا اور right یہاں ہوگا لیکن اگر کوئی بیکتی یہاں پہ جیسے اندر کی اور دیکھ رہا ہے تو اس کا left یہاں ہے اور right یہاں ہے تو یہ pattern آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا اس کو سمجھنا پڑے گا اور اب ہم جتنا زیادہ یہاں پہ questionوں کو کریں گے اتنا زیادہ آپ کو یہاں پہ کیا آئے گا سمجھ میں آئے گا تو ہم یہاں پہ بسیز دھیان دیں گے کوئیسنوں پہ بہت سارے کوئیسن میں آپ کو یہاں پہ کرانے والا ہوں جتنے بھی پرکار کے کوئیسن بن سکتے ہیں سیٹنگ اریزمنٹ میں اور جتنے زیادہ آپ کوئیسن سوڑ کرو گے اتنی آسانی سے آپ لیفٹ رائیٹ یا ان کی ڈائریکشن کون کس دسا میں بیٹ رہا ہے اس کا انوان آپ اتنا سٹیک لگا پاؤ گے پہلا کوئیسن دیکھتے ہیں دوستے رمیس موہن وہ سوہن کے بیچ میں ہے راجو سوہن کے بائیں طرف تتہہ سیام موہن کے دائیں طرف ہے یہ جسے سوہن موہن کے بائیں بیٹا ہے اور سب ہی اتر کے اور موہ کر کے بیٹے ہیں تو سب سے دائیں اور کون ہے تو سب سے پہلا یہاں پہ یہ لائن آپ کو فولو کرنی ہے سب اتر کے اور موہ کر کے بیٹے ہیں یعنی اتر کے اور ہمیں پتا ہے پوراو یہاں ہوتا ہے پستین یہاں اتر یہاں اور دکشن یہاں تو یہ اتھارک اور موغر کے بٹے اس پرکار سے یہ بیٹھ رکھے ہیں تو یہاں یہ ہو جائے گا بایاں اور یہاں ہو جائے گا دایاں اب دیکھو رمیس موہن اور سوہن کے بیچے بیٹھا ہے جو رمیس ہے وہ موہن اور سوہن کے بیچے بیٹھا ہے لیکن یہاں پر ایسا بھی تو سکتا ہے جو سوہن ہے وہ اس کے یہاں ہو لیفٹ سائیڈ اور موہن اس کے رائٹ سائیڈ ہو اس لیم پہلے یہی واقعی لائن فولو نہیں کریں گے ہم اس لائن کو فولو کریں گے جو سنگل ہے اور بلکل کنپ ہم بتا رہیے راجو سوہن کے بائیں ہو رہے ہیں ہمیں پتا ہے راجو کہ ہیں سوہن کے بائیں ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے سوہن اور ہم بیچ میں گیب بھی رکھیں گے تاکہ ہم بیچ میں کسی کو بھی ایڈ کر سکیں جو راجو ہے سوہن کے بائیں طرف ہے تو یہاں پہ راجو ہے تتہ سیام موہن کے دائیں طرف ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ موہن یہاں پہ ہے کہ یہاں پہreiben ہے لیکن یہاں پہ ایک اور سوہن موہن کے بائیں ہیں تو ہمیں پرات چاک شکا ہے کہ جو سوہن ہے وہ موہن کے بائیں ہیں یعنی موہن ادھر ہوگا اور اب اس کو فکر کریں جو رمیس ہے موہن سوہن کے بیچ میں ہے تو رمیس یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ یہ بد چکی ہے سیاں موہن کے دائیں درہ پہ تو موہن کا دائیں ادھر ہے دائیں ادھر ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا سیام تو یہ سیام ہے یہ موہن ہے یہ رمیس ہے یہ سوہن ہے اور یہ راجو ہے تو سب سے دائیں بونے سیام ہے سیام کی دائیں کوئی نہیں ہیں تو اس لئے اس کا D option ہو جائے گا جتنے جالا آپ کوشن کروگی اتنا آپ کو یہاں پہ پریکٹس ہوگی اور اتنا آپ ان کوشنوں کو آسانی سے کم سنجھنے کر پاؤگی تو اس لئے پریکٹس is most important اور پریکٹس کے لئے دوستوں آپ کے لئے اس پرکار کی کوئیسن بٹھے گئے ہیں نیچے لنک دیا گیا ہے بیڈیو کے ڈسکوشن میں وہاں پر پیڈیف آپ کو دیئے گئی ہے اس پرکار کی کوئیسن آپ کو وہاں پر پریکٹس کر سکتا ہے سویام اور اس ای بک میں آپ کو پرتیک ٹوپی کے ایم سی کیو دیئے گئے ہیں لگ بگ بارہ سو پلس پلس اس میں ایم سی کیو ہے اور اس میں ویگت وارسوں میں جو پرسن بھی پوچھے گئے ہیں وہ بھی اس میں رکھے گئے ہیں ریزننگ کے اور ٹوپک وارس ایم سی کیو بھی ہے پرتیک ٹوپک ہے آپ کے سلیبس کے ایک وڈیگ لنک دیا گیا ہے بیڈیو کے ڈسکوشن میں وہاں سے آپ جردھاری کلاسز کی ریزننگ کی ای بک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو ہے یہاں پر چھے ویدیارتی A,B,C,D,E تتھا F ایک پنگتی میں کھڑے ہیں یعنی یہ پنگتی میں کھڑے ہیں اس پرکاری ایک پنگتی میں کھڑے ہیں اب یہاں پر لکھا گیا ہے B,F,D کے مدد میں دیکھو یہاں پر B ہے جو وہ F,D کے مدد میں ہے اب دیکھو یہاں پر F یہاں پہ ہو سکتا ہے F یہاں پہ ہو سکتا ہے D یہاں پہ ہو سکتا ہے D یہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا کہ B کیا ہے F,D کے مدد میں ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ F بایاں ہے یا دایاں ہے یا D بایاں ہے یا دایاں ہے تو اس لئے اس لائن کو پہلے چھوڑو اس کو آپ اس پرکار سے بلی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بعد میں اور جانکاری آپ کو ملیں گے پھر آپ اس کو اس کے اکورڈنگ فولو کر سکتے ہیں تو B F تتھا D کے مد میں ہے E A تتھا C کے مد میں ہے تو یہاں پہ وہی ہو رہا ہے جو E ہے وہ A تتھا C کے مد میں ہے لیکن A left میں بھی ہو سکتا ہے right میں بھی ہو سکتا ہے تو A یہاں بھی ہو سکتا ہے اور C اسی پرکار سے left میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ A جو E ہے وہ A تتھا C کے مد میں ہے لیکن A left میں ہے یا C left میں ہے یہ نہیں کہا گیا ہے تو اس لئے ہم ایسا اس کو لکھیں گے اب یہاں پہ دیکھو A F تتھا D کے مد میں نہیں کھڑا تو جو A ہے وہ F تتھا D کے مد میں نہیں کھڑا یعنی اس کے آگے یعنی اس کے آگے کیا ہوگا C ہوگا یہاں پہ A نہیں ہو سکتا ہے تو ہم کیا لکھیں گے اب ہم یہاں پہ ایسا لکھیں گے اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اب یہاں پہ confirm ہو چکے ایک چیزہ یہاں پہ confirm ہو چکی ہے اگر ہم اس کو ایسا لکھتے ہیں B یہاں پہ ہے اب یہاں پہ D یا F ہے ہمیں پتا نہیں ہے یہاں پہ F یا D ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ F ہے کے D ہے لیکن ہمیں پتا ہے B بیچ میں ہی ان دنوں کے اب یہاں پہ جو یہ کہہ رہا ہے A F صفحہ D کے بغل میں نہیں ہے تو A یہاں پہ بھی نہیں آسکتا اور یہاں پہ بھی نہیں آسکتا یعنی یہاں پہ کیا آئے گا کنفر میں C آئے گا اور C اور A کے بیچ میں A ہے تو یہاں پہ A ہوگا اور یہاں پہ A ہوگا کیونکہ D کے بغل میں A نہیں آسکتا اور یہاں بھی نہیں آسکتا اگر یہاں پہ D F ہوگا تو یہاں بھی نہیں آسکتا اے اور یہاں بھی نہیں آسکتا اے یعنی ان کے بگل میں سی کو ہی آنا ہے کیونکہ یہ لائن کہہ رہی ہے اب یہاں پہ ایک اور لائن ہے یہاں تک ہو چکا ہے یہاں تک ہم نے فورو گا لیا اب یہاں پہ سی ڈی کے بگل میں نہیں کھڑا ہے تو ہم نے یہاں پہ سی کو دیکھا اور یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ بی کس کے بیج میں دی اور ایف کے بیج میں دی یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن c d کے بغل بھی نہیں ہے یعنی یہاں پہ d possible ہی نہیں ہے کیونکہ c d کے بغل بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا کیول f ہوگا اور پھر یہاں پہ جب f ہے آپ کو دو جگہ نہیں ہو سکتا یہاں کا مطلب f d کدھر ہے تو یہ آ جگہ ہے پورا یہ d ہے b f c e a یہ اس پرکار سے بیٹھ رکھیں a e c f b d اب question کہیں f کن کے مادے میں ہے f ہے c اور b کے مادے c اور b کے مادے ہے f یعنی اس کا c option ہو جائے گا صحیح answer تو آپ کو کرمانو سار اس کو کیا کرنا ہے follow کرتے جانا ہے question number 3 ہے سوریس کوسل مدر امیت تھا رمیز سوریس کوسل سے چھوٹا ہے پرنتو رمیز سے لمبا ہے دیکھویں کیا کرنا ہے سوریس ہے جو کوسل سے چھوٹا ہے لمبائی والے اگر سوال آتے ہیں لمبائی میں اگر وہ کرم میں کھڑے ہیں تو آپ کو ایسا لینا ہے یہی تو لمبائی ہوتی ہے سوریس ہے جو وہ کوسل سے چھوٹا ہے تو ہم نے یہاں پہ لے دیا سوریس کو آپ کو گیب رکھنا ہے بیچ میں جس میں دو یا تین اور آسکے سوریس کیا ہے کوسل سے چھوٹا ہے تو کوسل یہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ سوریس کیا ہے کوسل سے چھوٹا ہے پرنتو رمیز سے لمبا ہے یعنی سوریس کے نیچے ہے رمیز بیچ میں کوئی اور بھی آسکتا ہے تو سوریس کیا ہے ہمیں پتہ تلجکا ہے کوسل سے چھوٹا ہے اور رمیز سے لمبا ہے تو یہ والی لائن پھولو کر لی ہم نے مدر ان سب میں سب سے لمبا ہے یعنی مدر سب سے اوپر آ جائے گا کیونکہ یہ سب سے لمبا ہے مدر ان سب میں سب سے لمبا ہے یہ والی لائن بھی پھولو چکے امیت کوسل سے چھوٹا ہے اب دیکھو امیت کوسل سے چھوٹا ہے یعنی کوسل کے نیچے آئے گا لیکن یہاں پہ آسکتا ہے اس کے نیچے بھی آ سکتا ہے وہ رمیز سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سارے کوشل کے نیچے ہیں لیکن ابھی اور یہاں پہ ہمیں پڑھنا پڑے گا امیت کوشل سے چھوٹا ہے پرانتو سوریس سے لبا ہے تو سوریس سے اوپر ہوگا امیت اور کوشل سے نیچے ہوگا یعنی یہاں پہ ہو جائے گا امیت امیت تو یہ دیتو ہے ان کی انچائیں کے انصار کھڑے ہیں تو ان میں کون سب سے چھوٹا ہے تو یہاں پہ دیکھو کہ یہ ان کا کرم ہو گیا سب سے یہ لمبا مجھور ہے فرقوسل امیل چوریس اور سب سے چھوٹا ہے رمیس تو یہاں پہ رمیس ہو جائے گا یہ صحیح آنسر question number 3 کا B ہو جائے گا question number 4 کے اور دیکھو 5 لڑکے ایک پنکت میں دکھن کی اور مو کر کے کھڑے ہیں اب دیکھو یہ ہوتا ہے پورا یہ ہوتا ہے western پسٹیم یہ ہوتا ہے north اور یہ ہوتا ہے south یعنی وہ اس پرکار سے کھڑے ہیں یہاں کی اور اب جب یہ south کے اور کھڑے ہیں تو ان کا بایاں ہوگا ادھر اور دائیں ہوگا ادھر ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کئی بار بتا بھی چکا ہوں تو یہ دکھن کی اور مو کر کے کھڑے ہیں آنند رامو کے ترنت دائیں ہو رہے ہیں آنند ہے جو وہ رامو کے ترنت دائیں ہو رہے ہیں سپوز رامو یہاں پہ ہے رامو کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے اور آنند اس کے ترنت دائیں ہو رہے ہیں تو دائیں اس کا ادھر ہے نا دائیں آنند یہاں پہ ہوگا ترنت دائیں اور یعنی رامو جسٹ اس کے دائیں اور بیٹھا ہے آنند یہاں پہ ہوگا آنند رامو کے ترنت دائیں ہو رہے ہیں چندن رامو تتھا سوہن کے مد ہے آپ دیکھو جو چندن ہے وہ رامو تتھا سوہن کے مد ہے بابو کے ترنت مد ہے لیکن بابو کے ترنت دائیں اور کوئی نہیں ہے اب دیکھو بابو کے ترنت دائیں اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز پتہ تک ہو چکی ہے دیکھو ہم پہلے اس لائن کو چھوڑتا ہے یہاں پہ بابو کے ترنت دائیں اور کوئی نہیں ہے تو سب سے دائیں تو یہاں ہے نا تو اس کا محلہ بابو سب سے دائیں ہے کیونکہ دائیں کے بعد کوئی نہیں ہے تو بابو سب سے دائیں ہے ہاں پہ اور یہاں پہ چندن رامو تا سوہن کے مدیا ہے تو چندن اس سائیڈ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ رامو اور سوہن کے بغل میں ہونا ہے تو چندن کو یہاں پہ ہونا پڑے گا اور سوہن ہو گئی یہاں پہ تو پھر آگیا چندن رامو اور سوہن کے مدیا کیونکہ اس سائیڈ تو اس کے جشت بغل میں آنم ہے اور سب سے انت میں بابو ہے تو یہ اس پرکار سے اس پیٹن میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اب ہمیں بتانا ہے کہ پنکتی کے بلکل مدیا میں کون ہے تو دو یہ ہوگے دو ہوگے مدد میں کون ہے رامو تو یہاں پہ اس کا دی اوپسن آ جائے گا صحیح آنسر اب کوئیسن نمبر پانچ دیکھو آپ یہاں پہ چھے بیکتے پی کیو آر ایس ٹی او ایک ورتاکار گھیرے میں ہیں موٹسلی اگزام میں کوئیسن اسی پرکار کے آتے ہیں سیٹنگ آریزمنٹ سمبندی ورتاکار گھیرے میں ٹھیک ہے اور پراس پر یہ سموک بیٹے ہیں یعنی ایک دوسری کے سامنے بیٹے ہیں اندر ہی اور انہوں نے وہ کر رکھا ہے تب ہی تو یہ سامنے بیٹے ہوں گے تو یہ ہے اور اچھے بیکتے ہیں ٹھیک ہے تو دو یہاں پہ ایسے بیٹے ہوں گے دو یہاں پہ ایسے میں ہیں اور دو یہاں پہ ایسے میں ہیں پی کیوں کہ سامنے بیٹے ہیں تو جو مانس سپورٹ یہاں پہ کیا ہے پی ہے تو یہ کیوں کہ سامنے بیٹے ہیں کیوں کہ سامنے بیٹے ہیں کیوں کہ تی کے دائنے ہو رہے ہیں تو کیوں کہ تی کے دائنے ہو T یہاں پہ ہوگا پھر کیونکہ T کا right ادھر ہے اور R کے بائیں ہو رہا ہے R کا left ہے نا ادھر جو Q ہے وہ T کے right side ہے اور R کے left ہے اسی پرکار P U کے بائیں ہو رہا ہے تو جو P ہے وہ U کے بائیں ہو رہا ہے تو U یہاں پہ ہوگا اور S یہاں پہ ہوگا U کا left یہ ہے اور S کا right یہ ہے تو P U کے بائیں ہے left ہے اور S کے right یعنی دائیں ہیں R کے بپرید کون ہوگا R کہاں پہ یہاں پہ ازاری کو رمو کر کے بیٹا ہے تو R کے اوپریت ہے یوں یعنی اس کا A option ہو جائے گا صحیح answer تو اتنی جلدی یہ question solo ہو گیا کیونکہ ہم نے پروپر یہاں پر pattern کو follow کرتے ہوئے step by step اس کو solo کرنے کا پریاز کیا اسی پھر کر کے بھی ہم بہت سارے question یہاں پر کرنے والے ہیں question number 6 دیکھیں آپ A, B, C, D, E و F ایک ورط میں کندر کی طرف مو کر کے بیٹے ہیں آپ کو پہلای state کیا ہے وہ ورط بنا دینا ہے کتنے ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھ یہ چھے ہیں تو یہاں پر یہ ورط بن گیا ہمارا ٹھیک ہے E, D, K, B, and, or, beta E کیا ہے D, K, B, and, or, beta تو suppose یہاں پر کیا ہے D, beta تو یہاں پر E ہے جو وہ D, K, B, and, or, ہے تو E کہاں ہوگا ادھر ہوگا گئی آپ کو بیچ میں space پر رخنا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر آپ کسی اور کو بھی adjust کر سکو اگر condition ویسیب لی تو E, D, K, B, and, or بیٹھا ہے C, A, or, B کے بیچ میں ہے اس کو ابھی رہنے دیجئے کیونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے C یہاں ہے یہاں ہے پتہ نہیں کہا ہے ہمیں D, اور E, سے سمبندی کوئی اور condition مل رہی ہے کیا F, E, و, A کے بیچ میں یہ مل رہی ہے تو یہ اس میں E ہے اور E ہمیں پتہ ہے یہاں پہ D کے بائیں اور F, E, و, A کے بیچ میں ہے تو F ہے وہ E اور A کے بیچ میں ہے تو F ادھر تو نہیں ہو سکتا ہے F کیونکہ یہاں پہ E کے دائیں کیا ہے D ہے تو F ہوگا یہاں پہ اور پھر یہاں پہ A ہوگا تو F کیا ہے E اور A کے بیچ میں بیٹھا ہے اب ہمیں F A کا پہ تو A و کنڈیشن یہ ہے C A اور B کے بیچ میں ہے تو C ادھر تو کہ اے کے بگل میں F ہے E ہے تو C ہوگا ادھر اور B ہوگا ادھر کیونکہ C کیا ہے A اور B کی بیچ میں ہے A اور B کی بیچ میں ہے تو یہ ہو گیا ان 6 لوگوں کیا seating arrangement ورطا کندر کی اور انہوں نے موک کر رہا ہے سب نے اور اس پرقرار سے کیا ہو رہے ہیں بیٹھ رکھے ہیں اب پرس میں پوچھ رہا ہے کہ C کے اگ دائیں اور کون ہے تو C کہا ہے یہ ہے اب C ادھر کی اور بیٹھ ہے A ہو جائے گا صحی answer اب یہاں پہ دیکھو پرس سنکھیا 7 سے 9 تک ہمیں یہاں پہ دیا گیا ہے جان کاری اس کے مادیم سے ہمیں seating arrangement یہاں پہ دکھانا ہے یہاں پہ سو کرنا ہے اور اس کے آدھر ہمیں question 7 سے 9 تک answer دینے 7 8 9 تو پہلے کیا ہے یہ جان کاری 8 مطر ہے A B C D E F G S یہ 8 مطر ہیں کے اندر انمک ہو کر A گولے کی اردھگرد بیٹھے ہیں تو بناو پہلے گولا تو یہ بن گیا ہمارا گولا A کے condition ہمیں پہلے یہاں پہ پڑھنی ہے دیکھو A ہے جو وہ D کے بائیں چوتھا ہے A کہیں D کے بائیں چوتھا ہے یعنی suppose D یہاں پہ ہے تو A اس کے چوتھا ہو جائے گا 1 2 3 اور 4 A یہاں پہ ہوگا کیونکہ D کا left ہے اور right ہے A D کے بائیں اور چوتھا 1 2 3 4 یہاں پہ ہو جائے A C A کے بائیں دوسرا ہے جو C ہے وہ A کے بائیں دوسرا ہے A کا بائیں ادھر آگر A یہاں پہ تو left ہے اور right ہے تو C A کے بائیں دوسرا ہے 1 2 تو C A کے بائیں 1 2 دوسرا ہے ٹھیک ہے اب E D اور A کا نکرتام پڑوسی نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھو جو E ہے وہ D and A کا نکرتام پڑوسی نہیں ہے نکٹ نہیں A کا نکرتام پڑوسی یہاں پہ ہوگا یہاں پہ ہوگا لیکن یہاں پہ E نہیں ہو سکتا ہے اسی پرکار D کے نکرتام پڑوسی ایک یہاں پہ ہوگا ایک یہاں پہ ہوگا کیونکہ total 8 ہے تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا یا تو یہاں پہ ہوگا E یا تو یہاں پہ ہوگا لیکن یہاں پہ پہ C C ہے یعنی E یہاں پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ total کتنے ہو 1 2 3 4 5 6 7 1 اور یہاں پہ ہوگا یہ تو 8 ٹھیک total 8 لوگ ہیں یہاں تک ہمیں پتہ تل دکھو ہے اب H B کے 2 دوسرا ہے اب ہمیں H کا یہاں پہ دیرشن دکھ رہی ہے نہ ہمیں B کا seat یہاں پہ دکھ رہی گئی کہ B کہا پہ بیٹھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں कि A C D E کس پہ ہے B A اور E کا پڑوسی نہیں ہے B ہے جو A and E کا پڑوسی نہیں ہے B ٹھیک ہے تو B یہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ A اور E کا پڑوسی نہیں ہے اب B یا تو یہاں پہ ہوگا یا تو یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے تو B A اور نہیں یہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں تو A کا پہ ہوگا B B B یہاں پہ ہوگا B مل گیا ہے تو ہمیں H کی جانب جائے H B کے B اور دوسرا ہے B کا left ادھر ہے تو B اور دوسرا 1 2 تو یہاں پہ ہو جائے گا H اب کیا بچھا last line G F کے B اور دوسرا ہے تو ہمیں کیونکہ ایک یہاں پہ space ہے یہاں پہ G ہو سکتا ہے یہاں پہ F ہو سکتا ہے یہاں پہ F یہاں گا آپ F اور F کے left یعنی یہاں پہ آ جائے گا G تو پورا ہم نے seating arrangement یہاں پہ بٹھا دیا ہے اب آپ کوئی بھی سوال اس سے سمبھن دی جتنے بھی سوال بن سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں A G C B D H E یا پورے 8 جو دوست ہیں یہ کیندری اور انہوں کر اس پرکار بیٹھیں اب دیکھو کوئی سن کس سم میں پہلا بیگتی دوسرے اور تیسرے بیگتی کے ٹھیک بیس میں بیٹھا ہے G C اور B کے مدھے ہے G یہاں پہ C اور A کے مدھے یہ بھی نہیں ہوگا A D اور F کے مدھے تو A ہو جائے گا صحیح آنسر question number 8 نیم لکھت میں سے کون سا جوڑا B کا نکر پڑوسی در سات ہے C اور D ہے question number 9 E کے بائیں تیسرا کون ہے E کے بائیں تیسرا E کا بائیں یہاں نا ادھر کی اور 1 2 3 G ہے تو یہاں پہ ہو جائے آگیا ہوگا آدھر question number 10 رادح سیلا مہیم تتا سیتا کسی ورگا کار میج کے چار اور بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں ورگا کار میج کے چار اور اب دیکھو کنار پہ نہیں ہے کیونکہ اگر کنار بیٹھے تا انہوں لکھنا تھا کنار پہ بیٹھے ہیں یہ چار اور ایک یہاں پہ ہوگا ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ رادح سیلا کے دائیں ہو رہے ہیں مہیم سیتا کے بائیں ہو رہے ہیں آمنے سامنے کون کون ہے تو رادح ہے سیلا کے دائیں ہو اگر یہاں پہ جا ہے سیلا ہے یہاں پہ سیلا ہے اس کا دائیں کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ ہو جائے گا ادھر اور اس کا لیفٹ ہے یہ نیچے کی اور مکر کے بیٹھی ہے تو یہاں پہ رادح ہے سیلا کے دائیں ہو تو رادح کہ یہاں ہوگی مہیم سیتا کے بائیں تو مہیم ہے جو بائیں اور سیتا کی سیتا یہاں پہ ہوگی اور سیتا کا لیفٹ اور رائٹ یہاں پہ ہو جائے گی مہیم تو یہ اس پرکار سے بیٹھی ہیں سیلا سیتا مہیم اور رادح آمنے سامنے کون ہے رادح اور سیتا رادح اور سیتا یہ کیا ہے آمنے سامنے اور سیلا اور مہیم آمنے سامنے دس کا ہو جائے گا بی اوپسن دیکھو آپ یہاں پہ دو مہیلہ ہیں اور میز کی اتر پور دکشن اور پسنگ کی اور بیٹھے یعنی یہ بیٹھے تو ایسے میز بیٹھے تاس کھل رہے ہیں تو دکشن کی اور بیمو ہے اتر کی اور پسنگ اور پورو کی اور بیٹھے ہیں اب یہاں پہ کسی بھی مہیلہ کا مک پورو کی اور نہیں ہے تو پورو کوئی بھی مہیلہ یہاں پہ نہیں یہاں پہ پوروز کیا ہے پوروز ہے کیونکہ کسی بھی مہیلہ کا مک پوروز کی اور نہیں ہے وہ بیٹھتی جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں سامان لنگ کے نہیں ہے تو اب دیکھو یہاں سامنے سامان لنگ کے نئی یعنی پوروز کے سامنے پوروز نہیں ہو سکتا یہاں پہ مہیلہ ہوگی ایک پوروز کا مک دکشن کی اور ہے مک یعنی ایک پوروز یہاں پہ بیٹھا ہوگا تو مہیلہ کا مک کن جس سام اپسن ہو جائے گا صحیح آنسر پانچ لڑکیاں ایک بینج پر فوٹو گراف کے لئے بیٹھی ہے سیما رانی کے بائیں طرف ایوان بندو کے دائیں طرف بیٹھی ہے میری رانی کے بائیں طرف ہیں ریتا رانی اور میری کے بیچ میں ہے تو ریتا کے ایک دم دائیں اور کون سیما ہے جو رانی کے بائیں طرف سپوز یہاں پر رانی ہے تو سیما کہا ہو جائے یہاں پر اس پیس آپ کو خالی رکھنا ہے بیچ میں ضرور پڑ سکتی ہیں تو سیما رانی کے بائیں ہو رہے تت ایوان بندو کے دائیں طرف ہیں رانی کے بائیں ہو رہے لیکن بندو کے دائیں طرف یعنی بندو یہاں پہ ہوگی اور بندو کا right ادھر ہے تو بندو کے right ہے سیما میری رانی کے بائیں طرف ہے تو رانی کا بائیں ادھر ہے تو جو میری ہے وہ رانی کے کیا ہے میری رانی کے بائیں طرف ہے رانی کے بائیں طرف یعنی میری رانی اور میری کے بیچ میں تو ریتا ہے رانی اور میری کی بیچ میں تو ریتا یہاں پہ ہوگی ریتا ریتا کی اگدم دائیں ترک ریتا کی اگدم دائیں کو ری نہیں تو رانی بی option ہو جائے گا بارک صحیح answer دوست یہاں پہ seating arrangement سمبھن دی کچھ مہت جتنے بھی پرگار یہاں پہ exam question بناتے ہیں اس کے دو دو question لگوئے میں آپ پہ کرائے اور اسی پرگار question exam میں پوچھ جائیں گے اور یہی پیٹرن آپ کو follow کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور اب آپ seating arrangement سمبھن دی سوال exam ملتے ہیں دوستو نیسٹ ویڈیو کے ساتھ اس کی پیڈی اپ مل جائے ویڈیو کے ڈسکوشن میں